فَلْشِدْتُ رَا يَقُمُنِي اور کہا ہے اب پورے روس کے یہودیوں کو آ جانا چاہیے اسرائیل کے اندر یہ کیا وجہ اب یہ بول رہا ہے کہ کس کس کیم ہے ان کے ہاتھ کتنے لمبے ہیں ایک سپر پاور کو اس طرح کرمبل کیا ہے اپنے ہاتھوں کہ خود نخچیر کے دل میں ہو پیدا ذوق نخچیری یادو وہ جو سڑھڑ کر بولے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے حالات ہیں یہ بھی اس کی تائید کا مظہر ہے کہ اس کے ساتھ ہمارا معاملہ درست رہا یہ بھی اللہ کی خصوصی مشیعت ہے کہ اس کے ساتھ ہمارا زمینی رابطہ یہ شاعرہ ریشم بنی یہ موجزات میں سے اے ونڈرز آف دی ورل میں سے چمار ہوتا تھا اس میں کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہے بعض اوقات مراحل جو ہوتے ہیں وہ اتنے کرٹیکل ہوتے ہیں کہ ایک ایک لمحے اور ایک ایک منٹ کی بہت زیادہ قدر و قیمت ہوتی ہے اس کے لیے ہر سطح پر کوشش ہونی چاہیے دیفنس پیکٹ آپ کو یاد ہے ہندوستان اتنی بڑی طاقت تھی اور ہمارا حال جو تھا مشرقی پاکستان میں کتنا وہ خود بخود تیار ہے پکے ہوئے پھل کی طرح دیکھئے پڑتا ہے آخر کس کی جھولی میں فرنگ وہ تو ہمارے انتشار کی وجہ سے مشرقی پاکستان خود بخود ایکسپلوڈ ہو رہا تھا پھر بھارت کتنی بڑی طاقت پھر بھی اس نے جب تک اسی وقت اسی موقع پر بیس سالہ دوستی کا معاہدہ روس کے ساتھ نہیں کیا اس نے جرت نہیں کی تھی آگے آنے کی بیس سالہ معاہدہ اور ابھی اس کی تجدید ہوئی ہے اس لیے کہ سنی قطر سے ایک آنوے ابھی تو ختم ہوا ہے وہ این اسی وقت کیا تھا معاہدہ اگر ہماری حکومت کو اس کا ہوش نہیں ہے ہمارے ہاں بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں تو پورا وزیر جو ہے وہ دفاع کا وزیر ہی موجود نہیں خارجہ وزیر ہی موجود نہیں ایک آدمی کیا کیا کرے اسے میڈکوں کے ساتھ بھی معاملہ کرنا ہے جو ادھر پھدک رہا ہے ادھر پھدک رہا ہے اسے یہ بھی دیکھنا ہے کہ میرے اپنے ساتھیوں میں لٹے رہے ہیں اور ان کا لوٹ مار کا بھوٹ گیا بارہاں اللہ تعالیٰ مدد کرے گا تو ساری مسئلے حل ہو جائیں گے لیکن یہ کہ آخر یہ بھی سنت رسول ہے اللہ کے نسنت حضور سے زیادہ کس کے ساتھ تھی لیکن مدینہ پہنچتے ہی دفاعی پیکٹ کیا کہ نہیں کیا یہود کے ساتھ کیا حکمت تدبیر اپنی جگہ ہے تقدیر اپنی جگہ ہے تدبیر اپنی جگہ ہے اللہ کی قدرت اپنی جگہ ہے بندے کی کوشش اپنی جگہ ہے ہر شیئے کا ایک مقام اسی طریقے سے پھر آپ نے قبائل کو حلیف بنایا فائنل ایسولٹ جو تھی مکہ پر اس سے پہلے آپ نے وہ حلیفی رشتے قائم کیے کفار کے ساتھ قبیلے ایمان تو نہیں لائے تھے اور آپ کو معلوم ہے جیسے سیرت کے علیب میں بھی آتی ہے کہ سلحہ حدیبیہ ٹوٹی ہے تو ایک کافر حلیف قبیلے کی وجہ سے ٹوٹی ہے جب سلحہ حدیبیہ ہوئی تھی اس میں یہ تھا کہ جو قبیلہ چاہے مسلمانوں کا حلیف بن جائے جو قبیلہ چاہے وہ قریش مکہ کا بن جائے اب ہوا کیا کہ قریش کے حلیف ایک قبیلے نے مسلمانوں کے ایک حلیف قبیلے پر حملہ کیا سلحہ ٹوٹ گئی پھر حضور نے سلحہ کی تجیب نہیں کی خاموشی کے ساتھ آپ نے انتہائی رازداری کے ساتھ آپ نے وہ جو تھا فتح مکہ کے لئے تیاری کی ہے کہ ایک صحابی سے زیادہ سی غلطی ہو گئی تو سورہ ممتہنہ کا اکثر و بیشتر حصہ اسی پر نازل ہوا ہے حضرت حاتی ابن ابی بلتا انہوں نے اس کی مخبری کچھ کر دی تھی حضرت عمر نے تو کہا تھا میں اس کی گردن لاروں حضور نے فرمایا عمر جانتے نہیں یہ بدری ہے اس سے خطا ہو گئی ہے اللہ تو معاف کر چکا ہے خطا لیکن خطا ہوئی اللہ نے بچایا حضور کو اطلاع دے دی کہ وہ تو خط جا رہا ہے اس عورت کے ذریعے سے آپ کے ایک ساتھی سے لغزش ہو گئی ہے غلطی ہو گئی ہے حضرت علی کو بھیجا ہے آپ خط برامت کر کے لائے اس کا بھی تعلق ہے میرے اگلے نکتے سے حضور کی حدیث ہے اپنے ضرورتیں اپنے منصوبوں پر کتمان کے ساتھ اخفا کے ساتھ مدد حاصل کرو اپنے سارے کارز ٹیبل پر ڈال دینا ہے یہ کوئی حکمت نہیں ہوتی اخفا بہت بڑی بات ہے پھر ارز کر رہا ہے حضور سے زیادہ کس کو پروٹیکشن حاصل تھی اللہ کی یہ آیت تو یوں سمجھئے کہ تقریبا نو برس پہلے دس برس پہلے نازل ہو چکے تھے مدافعت کی ذمہ داری اللہ پر ہے پھر بھی حضور نے یہ اعتبام کیے پیکٹ بھی کیا یہود سے کیا آج ہمارے لئے دنیا میں اگر کوئی ایک طاقت واحد ہے وہ صرف چین کیے ایک لہزے کی دیر نہیں ہونی چاہیے اس میں اگر کہیں بھی ڈھل مل یقینی کا معاملہ رہا اور حیث بحث میں اور سوچ بچار میں وقت گزار دیا گیا تو گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں تیسری بات وَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ جتنا بھی امکان میں ہے ساز و سامان اسلحہ تیار ظاہر بات ہے آج کی دنیا میں موسٹ ایفیکٹیو ڈیٹیونٹ اگر ہے تو وہ ایٹم بام ہے دشمن کو اگر سوچنے پر مجبور کرنے والی شئے یہ معاملہ جو ہے یہ تو خیر دنیا میں علم نشرا ہے کہ پاکستان کے پاس ایٹمی صلاحیت ہے capability ہے اب چونکہ اس میں کتمان کیا گیا ہے اور کتمان این حدیث نبی کے مطابق ہے تو ہمیں نہیں معلوم میں بھی نہیں جانتا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے کسی کو نہیں معلوم لیکن یہ کہ بہرحال ہمیں وہ کام کرنا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا کسی کی دھوز میں نہیں آنا چاہیے پھر میں کہوں گا اللہ کی پناہ ہمیں پہلے آ جاؤ پھر یہ سب کچھ کرنا اللہ کی پناہ جنہیں حاصل تھی انہوں نے بھی سب کچھ کیا ہے اللہ کے رسول سے زیادہ تو کسی کو پناہ حاصل نہیں ہو سکتی اللہ کی انہوں نے بھی کیا اگر ہم اس کو بالکل نظر انداز کر دیں گے تو ہمارا کوئی کیا دھرا کام نہیں آئے گا پہلی بات وہی ہے اصل دفاع اللہ کا دفاع ان اللہ یدافعن اللہ نمبر دو حلیف اور ایک ہی ایک سو طاقت ہے پوری دنیا میں ریشہ دوانی ہو چکی ہے یہود کی پوری دنیا صرف ایک ملک بچا ہوا اور خوش قسمتی سے اس کے ساتھ ہمارے دوابط ہیں اچھے ہیں ہمارا زمینی کانٹیکٹ بھی ہے ابھی تک وہ امریکن پریشر کو ریزرس کر رہا ہے کہ میزائل ہم نے دینے تحقیق تو دیں گے نہیں رکیں گے لیکن اس کی حمد بھی کچھ جواب دیتی نظر آ رہی ہے اندرینی خلفشار وہاں پیدا کر دیا گیا تھا ٹائننین سکوئر کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہ تو بچ گئے ہیں بہت بڑی جانی قربانی دے کر بچے ہیں ورنہ روس سے کہیں زیادہ گندہ حاشر ان کا پہوچھ چکا ہوتا ہے اور فہاشی اور بے آئی آئی یہ تیسرا ہے ان کا کھلے مارکٹ اکانومی سود کے ساتھ سٹاک ایکسچینج کے ساتھ جوہے کے ساتھ اور کھلا سیکس شراب کے ساتھ بے ہیائی کے ساتھ فہاشی کے ساتھ اور آزادی کے نام پر یہ ساری چیزیں خوشنمہ انوان ہے آزادی مادر پدر آزادی اخلاقی آزادی خدا سے آزادی رسول سے آزادی مذہب سے آزادی آزادی ہی آزادی یہ تین ہر کنڈے ہیں یہودیت کے پوری دنیا ان کے شکنجے میں آپ بھی ہیں اسی کے شکنجے میں نظام کے اعتبار سے ہم بھی اسی شکنجے میں لیکن یہ کہ ابھی بچا ہوا ہے صرف ایک ملکہ دولیہ اس کے ساتھ کوئی وقت میں اس لیے زور شور سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ کسی طرح یہ میرا کوئی اور کسی سے کانٹیکٹ نہیں نہ وزیر آزم سے نہ صدر سے آج تک صدر صاحب سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی ان کی شکل بھی کبھی دیکھی تھی تو صرف شورہ کے دمانے میں اس اعتبار سے میرا ذریعہ یہی ہے کوئی لمحہ زائے کیے بغیر ہر ممکن کوشش ہونی چاہیے ان کو بھی کچھ حوصلہ دیا جائے ان کا حوصلہ بھی جواب دے رہا ہے جان میجر صاحب یوں ہی نہیں جا رہے ہوا یہ وہی ویسپ جو یہود کے شکنجے میں اینگلو سیکسن اینگلو تو سب سے پہلے ہے اس کا سب سے پہلا نخشیر تو تھا ہی برطانیہ اسرائیل کا خنجر گھوپا گیا ہے تو برطانیہ کے حال سے عالمِ عرب کے اندر یہ کیوں جا رہے ہیں بہت اہم بات ہے تو دعا بھی کیجئے لیکن یہ کے تجبیر بھی کیجئے تیسری بات جو میں نے کہا آئیدو لہم مستطعتم موسیقا